اسلام علیکم ناظرین افغانستان سے اس وقت انخلاص زیادہ ریزسٹنس کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ریزسٹنس یا مضامت کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے طالبان مخالف مضامتی تحریک کے سربراہ احمد مسعود نے کہا ہے کہ وہ سر تو کٹوا سکتے ہیں لیکن طالبان کے آگے وہ سر نہیں جھکائیں گے اور ہار نہیں ماننے گے وہ ایک اپنے حالیہ انٹریو میں طالبان کے اقتدار کے حوالے سے باتشیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت طالبان کے آگے سر نہیں جھکا ہوں گا تاہم وہ نئے حکمرانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے صاحب زادے ہیں شمالی اتحاد میں احمد شاہ مسعود کا بڑا کردار ہے پچھلے حکومت جو تھی طالبان کی اس میں بھی وادی پنشیر اور پنشیر پر تو وہ بقاعدہ سے قبضہ کر ہی نہیں سکتے تو ابتہ شمالی اتحاد سے بھی ان کو کافی مشکلت پیش آئی تھی اب شمالی اتحاد تو نہیں ہے اب کیا ہے اب طالبان مخالف مضامتی تحریک شروع ہو چکی ہے جس کے سرورہ احمد مسعود ہے طالبان مخالف مضامتی تحریک کے سرورہ احمد مسعود نے مزید کہا ہے کہ میں طالبان کے آگے جھکنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کیونکہ میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہوں اور جھکنے کا لفظ میری ڈکشنری میں شامل نہیں ہے احمد مسعود کا کہنا آیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہماری مضامتی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس اصلے کی بھی بہت بڑی مقدار موجود ہے جہاں ہم اپنے والد کے زمانے سے سمال کر رکھ رہے تھے جبکہ افغان فوج کے ارکار اور افسران کی بڑی تعداد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوال اس وقت ہے انخلاقہ امریکہ سمیت جو ان کے اتحادی تھے وہ اپنے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں طرف سے وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے پہلے ساری ممالک ہیں وہ اپنے اپنے شہریوں اپنے ایلکاروں کو وہاں سے اور سمان سمیت وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اچانک سے گزشتا ہفتے سے یہ جو ریزسٹنس اور یہ مضاہمتی تحریک ہے اس کی خبریں بہت طریقے سے چلنی شروع ہو گئے اس تحریک کے بیعت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ شامل ہیں جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے ہیں طالبان چونکہ اس وقت پوری قوت کے ساتھ قابل میں موجود ہیں اور انہوں نے نگری تقرریاں بھی شروع کرتی ہیں ان حکومتی تقرریاں کی آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سابق نائب صدر عمر صالح اس وقت پنشیر وادی میں بیٹھے ہیں بھارت کی طرف سے ان کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں جتنی خبریں آپ کو ملیں گی انخلاق سے زیادہ ریزسٹنس کی خبریں ملیں گی اور وہ چھوٹے چھوٹے گروپ اور چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ساتھ اور لوگوں کے بیانات کے ساتھ ساری دنیا کو باوت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس گروپ ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ طالبان اپنے پاؤں قابل کے اندر اور پورے ملک کے اندر نہ جب آ سکیں اس حوالے سے زیادہ تر خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس دو تین دنوں کے دوران چلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں اب سوال یہ ہے کہ طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وادی پنچ شیر پر زبردستی قبضہ نہیں کرنا چاہتے اس وقت طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پر حکومتی نظام چلانے کی طرف ان کی توجہ ہے اور اس لسلے میں جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ طالبان نے عام حکومتی تقرریاں بھی شروع کر دی ہیں ان میں خزانہ ہے داخلہ ہے تعلیم کے وزراء ہیں انٹیلیجنس چیف اور کابل کے گورنر اور میر شامل ہیں جن کی تقرریاں انہوں نے کر دی ہیں اس حوالے سے ملہ برادر سے صحیح کے چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے جنہوں نے ان دونوں رہنماؤں نے افس میں بات کیا انخلاق کی ترجمان طالبان زب اللہ مجاہد تو کہنا ہے کہ میر المومن ملہ حیبر تلی ہوں گے شریف سزاوں کے حوالے سے امن آئے گا اور اسی فیصل یقین ہے کہ پنچ شیر بغیر لڑائی کے لے لیں گے یہ امن مسود پنچ شیر چھوڑنا نہیں چاہتے اور طالبان لڑائی کے ساتھ نہیں بلکہ امن کے ساتھ یہ جو علاقہ ہے اور انتہائی مشکل علاقہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی قوت ہو امریکہ ہو روس ہو وہ اس وقتی میں کبھی بھی پوری ازادی کے ساتھ آخر نہیں ہو سکے ہیں ماضی میں بھی اور اب یہ کوفتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک مضبوط اتحاد ملے آنے والے دنوں میں اور یقینی طور پر انخلاق کے بعد جب یہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں میں ہر صورت میں اس علاقے میں اپنے قدم جمعائے رکھنا چاہتی ہیں اور اپنی موجودی کو یقینی بنانا چاہتی ہیں تو اس طرح کا اتحاد ان کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہو گیا امن مسود نے پچھنے دروں یہ بھی کہا تھا کہ میں جب آپ سے کہہ رہا تھا بین الاقوامی قوتوں سے کہ مجھے تھیار دو تاعت میں طالبان کو رکھوں تو آپ دیکھ لیں کہ طالبان کہاں پہنچ گئے ہیں اور سارے تھیاروں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیار ان کے پاس اپنے والد کے دور سے موجود اور ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے رکھا بہتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ مضامت کریں گے یہ مضامت کیا رنگ دکھائے گی اس کے بارے میں ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو اب طالبان کو ہٹانے کے لیے اور طالبان جبکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مشترکہ حقومت بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمام قوتوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو پھر یہ جو قوتیں مضامتی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ قوتیں جو ہے بنیادی طور پر ماضی میں بھی اور آج بھی پاکستان کے خلاف بھی رہی ہیں آپ تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ